بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم معادرین آج ہم بات کریں گے ٹوماٹر کے فوائد اور استعمال کے بارے میں مشہور سبجی ہے اس کو لال بینگی اور انگریزی بیگن بھی کہتے ہیں پہلی لوگ اسے لاب اپل بھی کہتے ہیں اس کو پکا کر اور بغیر بکائے بکسرت کھائے جاتے ہیں جتنا سرخ ہوگا اتنا ہی پکا ہوا ہوگا اس میں ویٹامن مینور اور دوسرے مقید اضاف بہت زیادہ ہوتی ہیں بھوک یہ گاتا ہے کھانا عظم کرتا ہے کبھر ضرور کرتا ہے سیو کی طرح کرو آپ صبح نارم ایک بڑا ٹومٹر سرخ لیں تو بے شمار بیماری سے بچاتا ہے اس کو سلاحات اور بیوز کے طور پر استعمال کرنا زیادہ فائدہ مانگی پکانے سے اس کے کچھ سزاہ کام ہو جائے یہ کینسل سے محفوظ رکھتا ہے خصوصا مردوں میں پروسٹیٹ کینسل سے محفوظ رکھتا ہے خون کی کمی دور کرتا ہے اس میں پولار بہت زیادہ ہوتا ہے بڑاوئر کڈسٹرال کو کام کرتا ہے لرد بشیر کے لئے مفید ہے انٹی اکسیڈن کا خزانہ ہونے کی وجہ سے دل کے دورے سے بچاتا ہے جو لوگ ویٹ لاس کرنا جاتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے کم کلوری کی وجہ سے وزن کام کرتا ہے لیکن طاقت کو قائم رکھتا ہے آپ ایک وقت کھانی کے لئے جائے ٹوماٹر کا استعمال کر سکتا ہے شکر کے مریضوں کے لئے انمواز چیز ہے طاقت بھی دیتا ہے اور شکر بھی پڑھنے نہیں دیتا ہے لوگ بھی منٹاتا ہے اس کا گلسی میں کنڈیکس بہت کام ہے آنکھ اور جل کے لئے بہت مفید ہے نظر کو مضبوط کرتا ہے اور جل کو جان ہے اس مقصد کے لئے آپ صلاحات کے طور پر یا ٹوماٹر کا جیوس ہولانے کی بنیاد پر استعمال کر سکتا ہے اڈیوں کا مضبوط بناتا ہے کمدور بچوں کے لئے اس کا استعمال بہت فائدہ ماند ہے ان میں ریکٹ کی بیماری دور کرتا ہے عمر کے مطابق اچھی صحت کے لئے بچوں کا اس کا جیوس ہولائیں طوبتہ مدافق کو بڑھاتا ہے یعنی ہمونیوٹی کو گوشت کرتا ہے خون کو بطلہ کرتا ہے اور دل کے دورے کے امکان کو کم کرتا ہے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لئے اس کا مناسب استعمال ہی بہتر ہے اس مقصد کے لئے دن بار میں آپ کو باوٹمارٹر یا اس کے جیوس استعمال کر سکتا ہے ویڈیو بساند آئے تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ لائک کریں وہ کھونیو روز ممک کھونییی deaths